آج بنائی ہے جی بہت ہی مزے دار انڈا آلو کی کری تو اب دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کو کیسے بنایا ہے اور اس میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے سٹارٹ کرنے سے پہلے میری ویڈیوز اگر آپ کو اچھی لگتی ہیں تو پریز اس کو لائک کر دیا کیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پہلے سبسکرائب کر لیجئے اور کمنٹس میں مجھے بتاتے رہا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کیجئے اور چلی سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم نے انڈا آلو کری کیسے بنائی ہے اسلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے اور خوش و خورم ہوں گے اور اللہ تعالی آپ کو ہمیشہ ایسی رکھے آج ہم بنا رہے ہیں جی انڈے آلو کری اور دیکھتے ہیں کہ اس کے لئے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو انڈے لے کر اس کو بال کے چھیل لیا ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق انڈے لے سکتے ہیں جتنے آپ کو چاہیے اس کے علاوہ ہم نے تین ادر ٹیماتروں کو لے کر بڑے سائس کے اس کا پیسٹ بنایا ہے تین ادر پیاز ہیں درمیانے سائس کے اس کا پیسٹ بنا لیا ہے ایک ایک چمچ ہمارے پاس لہسن ادرک کا پیسٹ ہے دو ہری مرچے ہیں تین ادر ہمارے پاس آلو ہیں اس کو ہم نے دھو کر چھیل کر اور لمبے لمبے سلائس میں کاٹ لیا نمک میرچ آپ اپنی مرضی کے مطابق لے سکتے ہیں لیکن یہاں پر ہم نے جو لیا ہے وہ ڈیڑھ چمچ چائے کا لال میرچ ہے ڈیڑھ چمچ چائے کا ہمارے پاس ہلدی ہے اور ایک چمچ سوکھا دھنیا ہے پیسا ہوا ایک چمچ گرم مسالہ ہے پیسا ہوا اور آدھا چائے کا چمچ ہمارے پاس زیرہ ہے آدھا چائے کا چمچ میتھی ہے کسوری اس کو ساف کر لیا ہے چند پتے کے ٹکڑے ہمارے پاس کڑی پتا کے ہیں یہاں پر ہم نے آئل کو رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے یہ گرم ہوگا تو ہم بتاتے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ایک کانٹا لیں گے اس کی مدد سے ہم اس کو اس طرح اچھے طریقے سے اندر تک گودھ لیں گے میں ایک خاص سے ابھی نہیں کر پا رہی ہے میں آپ کو کر کے پھر بتاتی ہوں دیکھئے آپ کے ہر جگہ سے میں نے اس کو اچھے طریقے سے یہ دیکھئے اس کو کانٹے کی مدد سے میں نے گودھ لیا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسالہ جو ہے وہ انڈوں کے اندر اچھے طریقے سے چلا جائے اور انڈوں کا ٹیسٹ جو ہے وہ شوربے میں آ جائے یہ بات ہوتی ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے یہ ہمارا گرم ہو گیا ہے یہاں نیچے فلیم آن ہے چھولے میں اور یہ ہم انڈے فرائی کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایک کر کے حرام سے ڈالیں گے تاکہ اوائل جو ہے وہ آپ کی اوپر نہ آئے اور اس کو فرائی کر لیں گے بس ہلکا سا فرائی کریں گے بہت زیادہ نہیں کریں گے اس سے انڈوں کا ٹیسٹ جو ہے وہ زرہ اچھا ہو جاتا ہے لک اچھی ہاتھی ہے انڈے کی سالن میں ہی کریں گے اس کو ایسے کر کے ہم فرائی کر کے ہلکا سا اس کو نکال لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں انڈے فرائی کیا ہے ہم نے یہ دیکھئے کتنی اچھی اس کی لوکہ آگیا ہے سالن میں بہت اچھی لگے گی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے گود لیا تھا اس کو ہمارے پاس جو آئل ہے وہ گرم ہے اب ہم اس میں کڑی پتہ شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کڑی پتہ شامل کرنے کے بعد ہم اس میں لیسے ندرک کا پیسٹ ڈال دیں گے کھڑا سا دون لینے کے بعد ہم اس میں پیاز کا پیسٹ شامل کریں گے پر اس کو پہلے چلائیں گے تاکہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا گی بہت گرم تھا اور لیسن جو ہے وہ جلدی سے ہو گیا ہے رنگر بدل چکی ہے لیسن کی اب ہم اس میں پیاز کا پیسٹ شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو تھوڑا سا بھونیں گے فلیم آپ نے میڈیم سے ہائے کرنا ہے بلکل لو نہیں کرنا اور بلکل ہائے نہیں کرنا میڈیم سے تھوڑا سا ہائے رکھنا ہے یہ تھوڑا سا براؤن ہوتا ہے تو پھر میں آتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیاز ہو گئی ہے اس نے آئل چھوڑنا شروع کر دیا ہے اب اس موقع پر ہم اس میں تمارٹوں کا پیسٹ شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو تھوڑا سا چلائیں گے اس کو تھوڑا سا چلائیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہوں اس میں مسالہ جا جو ہے تمام کے تمام اس میں شامل کر دیں گے اب اس کو تھوڑا سا مولیں گے ملرمان رہی اور اس کو بھونیں گے اچھا سا بھون رہا ہے لیکن ابھی مزید بھونیں گے اس سے پہلے ہم اس میں شامل کریں گے ملرمان رہی اور اس کو بھونیں گے اچھے طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسالہ کتنے اچھے طریقے سے بھون چکا ہے ملرمان رہا ہم اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر دیں گے تاکہ آلو گل جائیں اور اس کو ڈھک دیں گے کچھ دیر کے لیے آلو کے گلنے تک آپ دیکھ سکتے ہیں کتے مزے کی خوشبو اس کی شکل ہے خوشبو آ رہی ہے بہت مزے کی کیونکہ خوشبو تو آپ دیکھ نہیں سکتے اس کو ڈھک دیں گے آلو جی ہمارے گلنے کے قریب ہیں ہم نے اس کو دس منٹ بند کر دیا تھا اس کا ڈھکن آلو جو ہیں وہ گلنے کے قریب ہیں ابھی تھوڑا سا ہم پانچ ایک منٹ اس کو اور زیادہ پکائیں گے اس سے پہلے ہم ہری مرچیں شامل کر دیں گے باریک کٹی ہوئی ہری مرچیں اس سے خوشبو جو ہے سالن کی وہ بہت اچھی ہو جاتی ہے یقیناً ذائقے میں بھی فرق آتا ہے جب خوشبو بھی فرق آتا ہے تو ہم اس کو مزید پانچ منٹ پکائیں گے ڈھکن بند کر دیتے ہیں اس کا ہم نے پانچ منٹ کے بعد اس کا ڈھکن کھولا ہے آلو مکمل طور پہ گل چکے ہیں اب ہم اس میں اس وقت انڈے شامل کر دیں گے جو ہم نے اُبال کر فرائی کر لیے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور انڈے شامل کرنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے سالن میں میکس کریں گے شوربے میں ہم اس کو ادھر ادھر کریں گے تاکہ شوربہ اس کے اندر چلا جائے اور یہ اس کا ٹیسٹ جو ہے انڈوں کا ٹیسٹ جو ہے شوربے میں نکلنے لگے لیکن اس سے پہلے ہم شامل کریں گے تھوڑا سا پانی تاکہ یہ بہت اچھے طریقے سے پکے اور ہم اس کو ایک دفعہ پھر پانچ منٹ کے لیے دھکن بند کر دیں گے تقریباً پانچ منٹ بعد ہم نے اس کو کھولا ہے اور اب ہم اس میں تھوڑا سا گرم مسالہ شامل کر دیں گے اور ایک سے دو منٹ ہم اس کو دھم پہ رکھیں گے تاکہ ہمارا گرم مسالے کی جو خوشبو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے سالن میں رشت جائے اس کے بعد ہماری انڈا آلو کری تیار ہے الحمدللہ جی بہت ہی مزیدار انڈا آلو کری تیار ہو چکی ہے جلدی سے بنا کر مجھے کمنٹس کیجئے آپ کو کیسی لگی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے کمنٹس میں مجھے بتاتے رہا کریں کہ آپ کو کیسی لگ رہی ہیں میری ریسپیز اور مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا اللہ حافظ